سو بھاگے اسی کو ملتا ہے جو اپنی محنت سے اپنا بھاگے بناتا ہے نمستے دوستو میرے نام ہے آر جے کارتک آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں لرننگ سیریز سیکھو گے نہیں تو جیتو گے کیسے آج میں ان عادتوں کی بات کروں گا جو آپ کو انسان سے کمال کا انسان بنا سکتی ہیں اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے آس پاس کا ماحول ٹھیک نہیں تھا اس لیے ان کی زندگی میں دکھ پر دکھ آتے چلے گئے لیکن یاد رکھنا یہ ڈر یہ دکھ یہ پریشانیاں ہم خود چن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں تب معلوم نہیں ہوتا بعد میں معلوم چلتا ہے جب یہ پریشانیاں بہت زیادہ ماترہ میں آ چکے ہوتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں سٹیون آر کوی کی اس بک کی جس کا نام ہے سیون ایبیٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل اور آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو سات عادتیں بہت سمرائز کر کے سمجھانا چاہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی آدت سے جب بات آتی ہے پرہاوشالی لوگوں کی ہائیلی افیکٹیو لوگوں کی تو سب سے پہلی آدت جو ان کی ہے وہ ہے پرو ایکٹیو ہونا جتنے بھی کمال کے لوگ ہیں جتنے بھی اونچائی پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اپنی لائف میں پرو ایکٹیو نیس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے دو طریقے کے لوگ اس دنیا میں ہیں پہلے ریاکٹیو دوسرے پرو ایکٹیو اگر آپ پرو ایکٹیو بنتے ہیں تو آپ لائف میں بہت سارے لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور آپ باقیوں کو انفلوینس کر رہے ہوتے ہیں پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھ سے یہ ہو جائے گا میرے پاس یہ طاقت ہے میرے اندر وہ کشمتہ ہے اگر نہیں ہے تو میں ڈیولپ کر لوں گا ریاکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کو دوش دے رہے ہوتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پایا کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا سکول بیلڈنگ سہی نہیں تھی آفس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ دوش دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرا بوس سہی نہیں ہے کمپنی کی پولیسی سہی نہیں ہے یہ کمپنی سہی نہیں ہے پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں سٹیون آر کبھی دو باتیں کہتے ہیں سرکل آف Только ہوتا ہے سرکل آف اینپلوینس ہوتا ہے ایک چنتہ کا ایریہ ہوتا ہے ایک پربہاو کا ایریہ ہوتا ہے جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ سرکل آف اینپلوینس پر فوکس کرتے ہیں کہ میں کن کن چیزوں کو پربہاویت کر سکتا ہوں کیسے میں اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتا ہوں جو ریاکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سرکل آف segreg میں ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ دکت ہے وہ دکت ہے یہ دکت ہے وہ دکت ہے دکتوں کا پہاڑ بناتے جاتے ہیں سمسیاؤں کو بڑی کرتے جاتے ہیں سمادھان کی طرف سوچتے نہیں ہیں اس لئے لائف میں ہمیشہ پرویکٹیو بنی ہیں دوسری habit جو کی highly effective لوگوں کی ہوتی ہے begin with the end in mind وہ ہمیشہ انت کو لے کر کہ سب سے پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں وہ result کو سب سے پہلے mind ملاتے ہیں پھر کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کا نرمان دو بار ہوتا ہے کوئی بھی چیز دو بار کریٹ ہوتی ہے پہلا اس کا mental creation ہوتا ہے دوسرا اس کا physical creation ہوتا ہے mental creation سے مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز سب سے پہلے آپ نے mind میں اس کا نقشہ بناتے ہیں آپ نے mind میں اسے visualize کرتے ہیں سب سے پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں پھر وہ life میں create ہونے لگتے ہیں جیسے کی اگر آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نقشہ ایک بار mind میں سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں پر bedroom ہوگا یہاں living room ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد وہ physically create ہونے لگتا ہے سیم چیز آپ کی life کے ہر action پر depend کرتی ہے آپ کہیں stage پر جا رہے ہیں speech دینے کے لیے تو وہ سارا جو لمحہ ہے آپ کے mind میں آپ visualize کرنے لگتے ہیں اگر آپ کی یہ habit ہے تو بہت اچھی habit ہے اس کو اور strong کیجئے مہندر سنگھ دھونی ہر match سے پہلے اس match کو visualize کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے اور پھر جب میدان پر جاتے ہیں تو وہ جو سوچا ہوا تھا اسے implement کرنے لگتے ہیں تو بس یہی بات آپ کو اس دوسری عادت میں دھیان رکھنی ہے تیسری habit کہتی ہے put first things first یعنی کی جو چیز number one پر ہونی چاہیے اسے سب سے پہلے number one پر رکھنا شروع کیجئے prioritize کیجئے اپنی life کو اپنے جیون میں پراتھ مکتائیں تیہ کرنا شروع کیجئے شروع کی جو دو habits ہیں ان میں پہلی habit کہتی ہے جب آپ اپنی life میں proactive ہوں گے آپ visualize کرنے لگیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اب آپ کو انہیں prioritize کرنا ہے پراتھ مکتائیں تیہ کرنی ہے جو چیز number one پر ہونی چاہیے اسے number one پر رکھنا شروع کر دیجئے habit number four always think win-win ہماری life میں کیا ہوتا ہے یا تو ہم ایدھر سوچ رہے ہوتے ہیں یا اور سوچ رہے ہوتے ہیں یا تو یہ یا وہ کبھی بھی ہم win-win situation کی طرف نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ life is a race بھاگنا ہے دوڑنا ہے number one آنا ہے لیکن life is a race جس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کو ساتھ number one پر آنا ہے یہی اصلی زندگی کا مطلب ہے اگر آپ deep meaning سمجھیں گے اصلی مطلب سمجھیں گے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں تبھی چہرے پر مسکان ہیں اگر آپ بہت آگے بھی تو یہ مت سوچئے کہ بڑا حصہ میں رکھ لیتا ہوں چھوٹا حصہ کسی اور کو دیتا ہوں یہ سوچئے کہ کیا ہم اسے 50-50 کر کے شیئر کر سکتے ہیں win-win situation یہ کہتا ہے کہ سہاس کو بھی رکھئے سوج بوجھ کو بھی رکھئے win-win situation کہتا ہے کہ آتما وشواس کو بھی رکھئے سہیوگ کو بھی رکھئے تو win-win situation کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیت کے بارے میں تو سوچئے لیکن لوگوں کو دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کے بارے میں بھی سوچنا شروع کیجئے habit number 5 seek first to understand then to be understood یعنی کہ پہلے دوسروں کو سمجھو پھر اپنی بات کو سمجھاؤ ہمیں بچپن سے training ملی ہوتی ہے کیا بولنا ہے کہاں بولنا ہے کیسے بولنا ہے بہت ساری training ہمیں ملتی ہے لیکن کب سننا ہے کیسے سننا ہے کہاں سننا ہے یہ training ہمیں نہیں ملتی ہے always be a good listener آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ life میں communication کی اگر میں بات کروں تو اس کا پہلا rule ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے لیکن بہت کم لوگ اسے implement کر پاتے ہیں جب سننے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تھوڑی سی بات سنتے ہیں اور سامنے والے کو اپنا جواب دیتے ہیں کیونکہ آج کل کی دنیا technology والی ہے ہم ترنت instant reply دینا چاہتے ہیں تو جب کوئی اپنی سمسیاں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ترنت reply دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا ہم اپنی life کی story سے اس کو relate کرتے ہیں ترنت جواب چپکا دیتے ہیں لیکن سمجھنا یہ ہے کہ پہلے آپ سامنے والی کی پوری بات سنیے اس کی سمسیاں سنیے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور کسی اور طریقے سے گھٹاؤ وہ ساری بات سننے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف اپنا ہی example دینے سے بات نہیں بنے گی آپ کو اس کی پرابلم کے گہرائی میں جانا ہوگا اس کی پرابلم کو سمجھنا ہوگا اس کی بھاوناوں کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ نظریہ سب کچھ الگ ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو پہلے بھاوناتماک روپ سے سمجھنا شروع کیجئے اس کے بعد انہیں reply دینا شروع کیجئے ایفیکٹیو لوگوں کی بات کریں پرابہ شالی لوگوں کی بات کریں تو ان کی سب سے پیاری ہیوٹ ہوتی ہے ہیوٹ نمبر سکس سینرجائز وہ لوگوں کی بیچ میں سینرجی بیٹھانے کا کام کرتے ہیں تال میل بیٹھا کر کے چلتے ہیں کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہیں اپنے آرڈرز دوسروں پر تھوپ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی لوگ پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان تو ایسا ہے بس اپنی بات سنا رہا ہوتا اپنی بات منوارا ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں پربھاوشالی انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگ کی باتوں کو سمجھ کر کے ان کے بیچ میں تال میل بیٹھانا ہوگا اگر تال میل نہیں بیٹھے گا تو یہ جو جیون کی پٹری ہے اس پر آپ کی گاڑی اچھے سے نہیں چل پائے گی تال میل بیٹھانے کا مطلب ہے کہ الگ الگ طریقی کی الگ الگ منٹیلٹی کے جو لوگ ہیں ان کے وچاروں کو سمجھئے اپنے وچار بھی ان کے ساتھ شیئر کیجئے ان کی پروبلمز کو بہت ڈیٹیل میں انیلائز کیجئے اور اس کے بعد میں ایک ایسا سلیوشن نکالیے جس پر سب لوگ ایک ہی پیج پر آ پائیں اور ساتھ آگے بڑھتا ہیں and last but not the least habit no.7 جو کی باقی چھے عادتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے شاپند سو آری کو کلھاڑی کو تیز کرنا شروع کیجئے یہ کام جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں effective لوگ ہیں وہ life میں کرتے چلتے ہیں اس life میں چار ایسے پیرامیٹرز ہیں جن پر آپ کو ہمیشہ صحیح رہنا ہے fit رہنا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی life میں کہیں balance گڑھ بڑھ نہ ہو physical social emotional mental or spiritual یہ جو چار پیرامیٹرز ہیں ان کے بیچ میں ہی آپ کو life کو لے کر کے چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی عادتیں ڈالیں physical activities کی بات کریں exercise کریں gym جائیں yoga کریں mental اگر میں بات کروں تو تو تھوڑا سا پڑھنا لکھنا شروع کیجئے نیا سیکھنا شروع کیجئے spiritual بات کروں تو آپ پرکرتی کے پاس جائیے ادھیات میں کی دنیا میں جائیے social emotional بات کروں تو آپ تھوڑا سا لوگوں کی بیچ میں گھلنا ملنا شروع کیجئے بیٹھنا شروع کیجئے باتیں کرنا شروع کیجئے لوگوں کو سمجھنا شروع کیجئے یہ جو habit no.7 ہے اگر آپ اسے اپنی life میں شامل کرتے ہیں تو باقی کی جو چھے عادتیں وہ بہت آسانی سے آپ کی life میں implement ہو جائیں گی یہ جو habit no.7 ہے یہ آپ کی life کا وہ refresh کا button ہے جسے دبانے سے آپ اپنی life میں ایک نئی energy کے ساتھ ایک ریجونیٹ فیل کرتے ہوئے life میں آگے بڑھتے ہیں تو اس button کو دباتے چلیے اور life میں وہاں پہنچیے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جو سپنے آپ نے دیکھیں ان سپنوں کو پورا کرنا شروع کیجئے کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور آخری میں وہی بات اوپر والی کے عشرباد کے ساتھ اپنی سچی محنت اور اپنے پریبار کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کو جیسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑھے نو بجے میرے ساتھ دیکھیں ایک نئی کہانی اور ہر شکروار سبے ساڑھے نو بجے میرے ساتھ دیکھیں لرننگ سیریز کا ایک نیابی